پاکستان دوسرا ٹی ٹوئنٹی بھی نیوزی لینڈ سے ہار گیا مگر اس ٹی ٹوئنٹی میں پاکستانی ٹیم کے نائب کپتان محمد رزوان کے حصے میں ایک نیا ریکارڈ آ گیا قومی ٹی ٹوئنٹی کرکٹ ٹیم کے نائب کپتان محمد رزوان نے پاکستان کی طرف سے ٹی ٹوئنٹی فارمٹ میں سب سے زیادہ چھکے لگانے کا ریکارڈ توڑ ڈالا ہیملٹن میں نیوزی لینڈ کے خلاف دوسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں رزوان نے ایک چھکا لگا کر سابق کپتان محمد حفیظ کی جانب سے سب سے زیادہ چھکے لگانے کا ریکارڈ توڑ ڈالا یوں تو محمد رزوان نے محض سات رنز بنائے مگر ان سات رنز میں لگایا گیا ایک چھکا ان کو پاکستان کی جانب سے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں سب سے زیادہ چھکے لگانے والا بیٹسمن بنا گیا رزوان نے چوہتر ٹی ٹوئنٹی اننگز میں ستتر جبکہ محمد حفیظ نے ایک سو آٹھ اننگز میں چھہتر چھکے مار رکھے ہیں یوں اب پاکستان کی جانب سے سب سے زیادہ ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنلز میں چھکے لگانے کا ریکارڈ محمد رزوان کے حصے میں ہے پاکستان کی طرف سے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میں محمد رزوان ستتر چھکوں کے ساتھ پہلے نمبر پر محمد حفیظ چھہتر کے ساتھ دوسرے جبکہ شاہد آفریدی اس لسٹ میں تہتر چھکوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں لیجنڈری شویب ملک انہتر چھکوں کے ساتھ چوتھے جبکہ عمر اکمل اس فریسٹ میں پچپن چھکے لگا کر پانچویں نمبر پر موجود ہیں یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ میں محمد رزوان نے چودہ گیندوں پر دو چھکوں اور دو چوکوں کی مدد سے پچیس رنز کی اننگز کھیلی تھی اور دوسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں محمد رزوان کے ایک چھکے کی بدولت وہ اپنی اس لسٹ میں نام بنانے میں کامیاب رہے جس میں محمد رزوان اب پاکستان کی جانب سے سب سے زیادہ چھکے لگانے والے بیٹسمن بن گئے ہیں محمد رزوان اب کیپنگ کی بجائے صرف بیٹنگ پر فوکس کیے ہوئے ہیں اور گزشتہ دونوں میچز میں ان سے وکٹ کیپنگ کی بجائے صرف بیٹنگ کروائی گئی ہے جبکہ وکٹ کیپنگ کی ذمہ داریاں نوجوان بلے باز وکٹ کیپر آزم خان یہ ذمہ داری سنبھال رہے ہیں